دیکھیں جی سب سے امپورٹنٹ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں یہ فیلئر نہیں ہے انتظامیہ کا میں سمجھتا ہوں کہ اس میں شاید انتظامیہ ملوث ہے کہ سیول کورٹ سے لے کر آپ دیکھیں کہ پی ای سی کے گیٹ تک آٹھ کلومیٹر کا جو فاصلہ ہے وہ دیکھیں اگر پولیس یا انتظامیہ روکنا چاہتی تو ان کو پی ای ایم جی چوک میں وکلا کو روک سکتے تھے وہاں ریگل چوک میں روک سکتے تھے پنجاب اسیملی کے سامنے روک سکتے تھے گور راؤس کے سامنے روک سکتے تھے اسی طرح سے چائنہ چوک میں روک سکتے تھے شادمان چوک میں سو بھئی سو روک سکتے تھے دیڑھ گھنٹے کا فاصلہ جو ہے آپ دیکھیں کہ پولیس نے روکنے کی بجائے اسکارٹ کیا اور وکلا کو جو ہے وہ پی ای سی کے گیٹ تک لے کے چلے گیا جو کام انہوں نے لاتھی چارج آنسو گیس اور تشدد جو ہے وہ پی ای سی کے سامنے لے جا کے کیا تاکہ وکلا کو جو ہے وہ ڈیمارلائز کیا جا سکے سوائیٹی کے اندر یہ بات کی جا سکے یہ دیکھیں جی انہوں نے ہاسپیٹل کے اوپر حملہ کیا ہے یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں اس طرح سے انہوں نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت جو ہے ایک وکلا طبقے کو ڈیمارلائز کرنے کی کوشش کی ہے میں بلکل اپنے طبقے کے ساتھ ضرور کھڑا ہوں لیکن آئین کی پاسداری سب سے ایمپورٹنٹ ہے قانون کی پاسداری سب سے ایمپورٹنٹ ہے آپ جو ساتھ رکنی ججمنٹ ہے اگر اس میں آپ دونوں ایف آئی آر کے کنٹینٹس پڑھ لیں میں آپ کو دے دیتا ہوں آپ اگر اس کے مطابق اگر ٹیررزم بنتی ہو تو ہمارا سار حاضر ہیں اگر یہ ٹیررزم نہیں بنتا تو میں سمجھتا ہوں یہ وکٹمائز کیا گیا ہمارے بیگناہ وکلا کے اوپر بیشمار تشدد کیا گیا لاتھیوں سے اور انٹوں کے ساتھ اور آپ یقین کریں کہ رات کو نہ صرف موقع پہ تشدد کیا گیا رات کو پانچ پانچ گھنٹے میرے زخمی وکلا بھائیوں کے ساتھ جو ہے ان کو تھنڈے فرش کے اوپر زخمی لوگوں کو بٹھایا گیا اوپر فین چلائے گیا الٹی ہتھکڑیاں لگا کے کیا گیا تشدد کیا گیا ہماری آنکھوں کے اوپر پٹیاں بندی گئیں ہمیں لاہور کی مختلف سڑکوں پہ ایسے گھنٹوں گھمایا گیا اور ہر حوالے سے جو ہے ہماری ملاقاتیں بند کی گئیں ہر حوالے سے جو ہے میکسیمم جو ہمیں تکلیف پہنچائی جا سکتی تھی یہ انہوں نے پہنچائی دیسلگردی آپ دیکھیں کہ جو اگر موقع پہ چالیس چینل اس واقعی کی کورج دے رہے ہیں تو کیا ایڈنٹیفکیشن پریڈ کا کوئی جواز بنتا ہے جو چھے دن بیگنا ہمارے موقع بھائیوں کو چھے دن ایڈنٹیفکیشن پریڈ کے لیے جو ہے وہ جیل میں ٹھونس دیا گیا اور پھر دیکھیں جو آفٹریسٹ بیل تھی اس میں کیا ہوا چار دن پولیس نے ریکارڈی پیش نہیں کیا جائش صاحب جو ہے صبح نوٹس کرتے ہیں وہ نہیں آتے پھر کہتے ہیں جی وائرلس کریں پھر نہیں آتے پھر ڈی ایس پی کو بلاتے ہیں پھر نہیں آتے پھر ڈیڈ ڈال دیتے ہیں اور اسی طرح سے ہاروز ہوا اور ہماری عدلیہ جو ہے انہوں نے قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ لینے کی بجائے اوپر سے یہ کہا کہ دیکھیں جی ہم تو بڑے بھاری دل کے ساتھ جو ہے وہ کیس کو سون رہے ہیں اور ہمارا پریجیڈس اس وقت کاؤز ہوا جاوے ایک ہائی کورڈ کے جائش صاحب جو ہے جس بینچ میں کیس زیر سمات تھا وہ ڈاکٹرز کو ملنے کے لیے وہاں ہسپٹل میں چلے گئے آپ بتائیں ان سے کیا انصاف کی توقع کی جا سکتی ہے پھر بینچ ٹوٹا پھر ایک جائش صاحب بینچ سے اٹھے پھر دوسرے جائش صاحب بینچ سے اٹھے پھر تیسری بینچ میں یہ چیز گئی اور وہاں قانون کے مطابق اور آئین کے مطابق فیصلہ کرنے کی وجہ انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی دیکھیں سر معاملے کو ریزولو جو ہے وہ ڈاکٹر بھی کرنا چاہتے ہیں وکلا بھی کرنا چاہتے ہیں دو طبقات آپ اس میں کیوں لڑیں گے کسی انڈویجول لڑائی کی وجہ سے لیکن اس کو میں سمجھتا ہوں کہ مختلف جو عربابی اختیارات ہیں وہ اپنے حساب سے جو ہے وہ چیزوں کو چلا رہے تھے اور وکلا کو کسی بھی طور پہ سوسائٹی میں ایک نیگٹیو طبقہ کے طور پہ ان کو پریزنٹ کیا جا رہا تھا خصوصی طور پہ میرا شکوہ ہے میڈیا کے لوگوں کے ساتھ یہ آپ سوسائٹی کا چہرہ ہوتے ہیں آپ کو کسی بھی طور پہ دونوں جو اطراف ہیں دکھانی چاہیے جو پی ای سی کے اندر ہوا جہاں میرے سو ڈیڈ سو وکلا کے اوپر بھئی مانہ تشدد ہوا جس میں دو سو پلیس والوں نے اور پانچ چار سو پیرامیڈیکل کے لوگوں نے اور ڈاکٹرز نے لٹھیوں اور ڈنڈوں اور اس کے ساتھ جو ہے انٹو کے ساتھ حملہ کیا آپ کے ٹی وی چینل بعد میں دکھاتے رہے پہلے کیوں نہیں دکھایا اور چند اینکر اور جنہوں نے یہ قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ کسی ایک وکیل کا کسی جگہ پہ بھی غلطی ہوگی تو ہم وکلا کو وکلا گھر دی اور کبھی کسی کئی القابات سے جو ہے وہ نوازیں گے دیکھیں میرا ان کے لیے پیغام ہے کہ آپ کے اپنے دامن بھی صاف نہیں ہے آپ اپنے گریبان میں ضرور جھنکیں یہ بھی دیکھیں کہ ہم جو بات کرتے ہیں اس میں کتنا وزن ہے ہم ایک طبقے کے طور پہ جو ہے بطور ایک ریگلیٹری بارڈری جہاں کہیں بھی ہمیں شکایت ملتی ہے کہ کسی وکیل کی کوئی غلطی ہے میس کنڈکٹ ہے کوئی زیادتی ہے ہم ان کے لائسنس سسپینڈ کرتے ہیں ان کے ان کے خلاف ڈسیپنی پرسیڈنگز کرتے ہیں لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے کسی طبقے کو اس طرح سے ملائن کر دیں ہمارا بہترین چیک ان بیلنس کا سسٹم ہے آپ کے جو بڑے بڑے ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے ججز بیٹھے ہوئے ان کا پیرنٹ ادارہ ہے پنجاب اور کاؤنسل جہاں صاحب کی انرولمنٹ ہوتی ہے ایز این ایڈبوکیٹ تو آپ کا آپ کو بالکل بیلنس جو ہے وہ چاہیے کہ ایک اپنے کلم کو نہ بیچیں اور کسی طور پہ اپنے علم کو آپ جو ہے وہ منفی پروپیگنڈا کے طور پہ یوز نہ کریں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی معاشرے کے اندر رسپیکٹ ہو تو بیلنس چیزوں کو دکھائیں جس کی گلتی ہے گناہ ہے ضرور اس کو سزا ملنی چاہیے ہم اس حوالے سے کس چیز پہ پیچھے نہیں ہیں اور کسی طور پہ بھی طبقات کی لڑائی جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ کچھ سادشیں ہیں یہ اس میں انٹرنیشنل سادشیں ہیں کچھ قوتیں ہیں جو پاکستان میں مختلف طبقات کو آمنے سامنے کھڑے کرنے کوش کر رہی ہیں وکلاک اور ڈاکٹرز کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا آج ہماری فوج اور عدلیہ کو آمنے سامنے کھڑے کر دیا مجھے نہیں سمجھا رہی کہ لوگ جو ہے کس اجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں اس ملک کے جو ہے وہ جڑے کھوکھلی کر رہے ہیں الحمدللہ بطور ایک محبے وطن پاکستانی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اداروں کے اندر جو ہے ایک ہم آنگی پیدا ہونی چاہیے بہترین انداز میں چیزوں کو چلنا چاہیے ادارے اپنے اپنے جو ہے وہ حدودوں کے یود اور جو آئین نے متجین کیا اس کے مطابق اپنا اپنا کام کریں